شہباز شریف کی گرفتاری اور ریمانڈ کے خلاف درخواست ہائی کورٹے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اطراز کے سماعت کے لیے مکرر سماعت 31 اکٹوبر تک کے لیے ملتوی پاکستان بدلے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات مستقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیز کا خامیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے وزیرا پنجاب عثمان بجدار سے مختلف وقود کی ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن لہور میں اب تک اربوں روپے کی دو بیس سو انتالیس کنال سرکاری ارازی باگوزار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر درج تین ہزار پانچ سو انتالیس بورننگ نوٹس جاری کیے تجاوزات کے خلاف کمیشنر کی ریپورٹ جاری شالی مار لنک روڈ پر صبح صویرے ڈکیتی کی باردار سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے ڈاکو شیشے توڑ کر نکدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی چودہ اکٹوبر کو سجے گا زمنی الیکشن کا میدان امیدواروں کی انتخابی مہم کاج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری سزائے دینے کی ہدایات مراسلہ جاری صبحی وزیر سہد ڈکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کیس انڈیکیٹ کا اجلاس یاسمین راشد کی طلبہ کو ملکی اور غیر ملکی داروں سے سپیشل کورسز کرانے کی ہدایات منجاب حکومت کا اے اور اے پلس سکولز کی سیکیورٹی بہتر نہ بنانے کا نوٹس میک بے داخلہ کی متعلقہ سکولوں کو سیکیورٹی قدامات پر سختی سے عمل درامت کرانے کی ہدایات